ھمہم ملکو شاندہ و ہمارے گرمائے ڈر اے اے ایڈ ویڈیو میں پاکستان نیوی کے اوپر ہے پاکستان نیوی میں پی این کی ایڈ پرمننٹ کمیشن کے جاب افر ہی ہیں کیسے آپ ایسا پرمنٹ کمیشن پاکستان نیوی کو جوائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا اپلائنگ کا فروسیس بھی کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ اپنا ریجسٹریشن فارم اگرہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے اس کی ریجسٹریشن جو اگر بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ایج ریسٹریشن رکھی ہے ان کی ہے سکسٹین یئر سے لے کے ٹونٹی وان یئر تک اور جو سرویس کینڈیٹ ہے یعنی جو آر ایڈی کسی آرم فورسزم کے اندر سرب کر رہے ہیں پاکستان نیوی آرمی یا ائر فورس میں تو ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سیبنٹین سے ٹونٹی تھری یئر تک ہے اور ہائیڈ جو اس میں مینیمم ریکوائر ہے وہ ہے فائی پائنٹ پور آگے ایجوکیشن کوالکیشن کی بات کریں تو اس میں وہ تمام کانڈیڈیٹس جنہوں نے میٹرک اور ایف ایسی سکسٹین پرسنٹ مارک سے پاس کی ہوئی ہے وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں اور یہ سبجیکٹس ہیں جن کے اندر آپ نے اگر میٹرک یا اپنی ایف ایسی کی ہوئی ہے تب بھی آپ اپیر ہو سکتے ہیں یعنی فیزکس میٹرک یا پھر فیزکس کمپیوٹر سائن یا پھر سٹیٹ کے اندر اس کے علاوہ جو آل ایول کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کے ایٹیف کروانے ہوں گے اس کے علاوہ جو ایف ایسی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے مارک سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہیں پارٹ ون میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی جو ابھی پارٹ ٹو میں پڑھ رہے ہیں ان کے پارٹ ون کا ریزلٹ آگیا ہے اس میں ان کی سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس آئے ہیں تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ جب ان کے سیکنڈ یرزلٹ آئے گا تو اگر وہ سیکنڈ یر کے ریزلٹ میں پسٹ ٹو میں تو ان کے سکسٹی فائی پرسنٹ زیادہ آگے ہیں اگر سیکنڈ یر میں وہ سکسٹی پرسنٹ اٹین نہیں کر سکتے تو ان کو پھر ڈسک کوالیفائی کر دے جائے گا آگے نیکس میں ریجسٹر آپ نے کسنا کرنا ہے تو ریجسٹر جو ہوگی وہ پاک نیوی کی ویب سائٹ پہ ہوگی تو اس کے لیے آپ اپنی موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس لیپ ٹوپ پہ لیپ ٹوپ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں افیشل ویب سائٹ پر پاک نیوی کی یہاں بھی ان کے افیشل ویب سائٹ پہ آگئے ہیں جوائن پاک نیوی ڈوٹ گاو ڈوٹ پی کے ڈسکریپشن کے اندر میں آپ کو لنک مینشن کر دوں گا جہاں سے آپ ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو لیجی بیٹی کی فائل ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں بھی اپشن ہے مارے پاس ریجسٹریشن فارم کا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ریجسٹریشن فارم میں وہ اپن ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ریجسٹریشن فارم اپن ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے بیٹی برانس سیکھٹ کرنی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یعنی ہم پی این کریٹس میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو ہم سیکھٹ کر لیں گے تو یہاں پہ بھی انہوں نے لیجی بلٹی کرائیٹیریو وگرہ شو کر دیا آپ کو جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا پھر نیچے جو بھی انہوں نے آپ سے سیکھٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا فارم ہے وہ آپ سمیٹ کروا دیں گے سمیٹ کروانے کے بعد اب اپنے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیکنڈ میں مارے پاس ہے اپنے جیسٹریشن سلیپ کا بھی دن پھوٹی ایٹھ سارا آپ کی ریجسٹریشن سلیپ یہاں پہ آجے گی آپ نے یہاں پہ آنا ہے آپ کے سور سیٹریشن سلیپ پہ یہاں آپ اپنا سی اینٹر کریں گے اور اپنی جو سلیپ پہ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس پہ آپ کا ٹیسٹ ٹائم اور ٹیسٹ سینٹر مینشن ہوگا تو اس ٹائم پہ آپ نے جا کے اپنا ٹیسٹ وہاں پہ ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ریزلٹ کتنی دیر بعد آئے گا اگر آپ وہاں پہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تو اس سے یہاں پہ واپس آ کے آپ اپنا ریزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا سی اینٹر کر کے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پھسان لائی ہوگی اگر آپ کیسے ریلٹڈ کوئی پیشن ہے تو آپ کوئنٹ فیکشن میں پوز سکتے ہیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرا ورسپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرکشن میں مینشن گیا ہوئے انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ